موسیقی السلام علیکم میں ہوں ساجد فائزی آپ دیکھ رہے ہیں پافیکٹ اسلام چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت بتاتا ہوں اس کو آپ یاد کر کے رکھ لیجئے کام کاج میں خوب خیر و برکت کے لیے اور کام کاج کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ جو بھی کام کاج کرتے ہیں دکانداری کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں آپ بزنسمن ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کام کاج میں رکاوٹیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہے پیسوں میں برکت نہیں ہو رہی ہے کام کاج میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس چھوٹی سی آیت کو پھر لیجئے انشاءاللہ الرحمن کام کاج کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے کام کاج میں خوب خیر و برکت عطا فرمائیں گے آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کامیاب انسان بنیں گے انشاءاللہ الرحمن تو سورة طلاق کی آیت نمبر ساتھ سورة طلاق اٹھائیس پارے میں ہے آیت نمبر ساتھ انگلیش میں بھی ہے دیکھ لیجئے آپ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کا میننگ جو ہے بہت خوبصورت ہے اللہ تبارک و تعالی مشکلوں کے بعد پریشانیوں کے بعد آسانیاں پیدا کر دے گا فجر کی نماز کے بعد آپ ایک سو انتیس مرتبہ پڑھئے اول آخر دروش شریف بھی پڑھ لیجئے یعنی جب بھی کسی کام کاج کے لیے جائیں گے اس دن فجر کی نماز کے بعد آپ اس آیت کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد جب بھی آپ کام کاج شروع کریں گے تو اس وقت تیس مرتبہ یا پھر آپ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے اس آیت کے پڑھنے سے انشاءاللہ الرحمن تمام رکاوٹوں کو رب کریم دور کر دے گا پریشانیوں کو دور کر کے آپ کو ہر ایک کام کاج میں کامیابی دے گا اور آپ کے کام کاج میں خوب خیر و برکت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کمائی میں خوب خیر و برکت دے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے